کیا ساورکر کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے کیا مسلمان ساورکر کے معاملے کو لے کر احتجاج کے لیے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے آخر اس وقت کانگریز کیوں خاموش ہے جی ہاں یہ تمام اہم سوالات ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ونائک ساورکر یقیناً بھارت کی آزادی کے دوران انگریزوں کا غلام رہا اور اس نے اپنی زندگی میں مسلمانوں سے زیادہ کانگریز کی مخالفت کی تھی اور کافی دنوں تک اس نے مسلم لیگ کا ساتھ دینے کی بات بھی تاریخ دان کہتے ہیں جبکہ مسلم لیگ میں اس کی دال نہ گلی تو اس نے ہندو مہا سوا کا دامان پکڑا اور کٹر ہندو تووادی بن گیا تھا جنگی آزادی کے دوران انگریزوں کی تائید کرنے والے ونائک دام و در ساورکر کی فلیکس یا پوسٹر کو لے کر جو تنازہ پیدا ہوا ہے اس کی مسلمان شدید مخالفت کر رہے ہیں جبکہ آزادی کے بعد سے اب تک کے مدہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں رہا ہے بلکہ کانگریز پارٹی نے ہمیشہ سے ہی ساورکر کی مخالفت کی اور اس کی مضمت کی تھی یقیناً ساورکر ملک کی آزادی کے دوران انگریزوں کی غلامی تسلیم کرنے والا سنگ پریوار کا ہیرو ہے مگر اس کے تعلق سے سیاسی پیدا ہمیشہ سے ہی کانگریز پارٹی نے اٹھایا ہے مگر اچانک ساورکر کے معاملے کو لے کر مسلمانوں نے جس طرح سے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے وہ موجودہ حالات کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی ساورکر کا مسئلہ مسلمانوں کا ہے مسلمانوں کے پاس ساورکر کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہیں جن پر مسلمانوں کا رد عمل ہونا چاہیے اور طلب بات یہ ہے کہ پچھلے تین دنوں سے کرناٹک کے شموگا میں ساورکر کا معاملہ گرمایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ پوری ریاست میں پھیلے لگا ہے مگر کانگریز پارٹی کی طرف سے نہ تو ساورکر کی مخارفت کی جا رہی ہے اور نہ ہی اس مدے کو لے کر آواز اٹھانے والے مسلمانوں کی تائید کی جا رہی ہے کانگریزیوں نے احتجاج تک نہیں کیا ہے اس کے علاوہ کانگریز کے جو لیڈر اس معاملے کو لے کر جیل گئے ہیں ان کی تائید میں بھی کانگریز پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے آواز نہیں اٹھائی ہے انہارات میں مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے اور جذبات میں آ کر اپنے دامن کو داغدار ہونے سے خود کو بچانا ہے کیونکہ مسلمانوں کے سامنے اور بھی کئی چالنجز ہیں جن کی شناف کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں کانگریز پارٹی کا رد عمل کیا ہے اور وہ کس طرح سے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھائے گی خصوصی ریپورٹ انخلاب نیوز شموکہ